ناظرین اکرام کیونکہ جمعیت الویدہ پھر عید کا موقع خریب آ رہا ہے اور اس سلسلے میں مسلسل فون آتے جا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ حضرات کا کیا فیصلہ ہے کیونکہ لوگ ڈان پورے ہندوستان میں ہے اور یہ لوگ ڈان کا سلسلہ چر رہا ہے تو علماء اکرام نے جس انداز سے ہم کو کہا ہے کہ عیدین کی نماز میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ زیادہ مجمع نہ جمع ہو دو سے چار آدمی تین آدمی جو اجازت گورنمنٹ دی ہے اسی بنیاد پر آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی اور ساتھ میں ہمارے علماء اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر خدبہ کوئی دینے کا اہل ہے تو وہ خدبہ بھی دے سکتے ہیں اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نماز سے چاشت پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ہو جائے گا تو ہمارے کو آپ کے سامنے آنے کی ضرورت اس وقت سے پڑی کیونکہ ہمارا بیان تو اخباروں میں شائع ہو چکا ہے لیکن آج آنے کا مسئلہ اس وقت سے ضروری تھا کہ مسلسل لوگ آپ کو یہ پوچھنے پر مجبور کر رہے ہیں یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگ اگر آپ اخبار کے وجہ اس ٹی وی پہ آ کر بولیں وہ بہتر رہے گا تو یہاں کے ہمارے مولانا مغنی صاحب سے اور ہمارے مولانا انوار صاحب سے اور مولانا ہمارے مفتی صاحب سے بھی اور ہمارے انسائی صاحب بھی موجود ہیں ہمارے بہنوار صاحب بھی تو ہم سب نے یہ تک کیا کہ ملاقات آپ حضرات سے رکھ کر اس بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم کو امید ہے کہ لوگ ڈان کے درمیان میں ہم کو نماز پڑھنے کے آز سے اجازت نہیں ملے گی البتہ اتنہ ضرور ہے کہ کوئی بھی ایسی ہماخت نہ کریں کہ جس سے آپ لوگوں پہ کیسز بکھو اور آج مسلمانوں کو میڈیا بدنام کرنے پہ لگا ہوا ہے ابھی دیکھیں آپ وہ تصویر کہیں کی بھی نہیں ہے کب کی تصویر نکال کر اس کو آج کے حصے میں جوڑ دیا گیا اور میڈیا پہ چلا دیا گیا کہ مسلمان بھیڈی بازان میں نظر آ رہے ہیں تو یہ حکومت جو ہے یعنی باس ٹی وی چینل ایسے ہیں جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے ہیں اس لئے آپ حضرات کے ساتھ مل کر یہ بات ان تک پہنچانا ہے جو ہمارے چینلوں کو دیکھنے والے ہیں کہ ہم اس لوگ ڈاؤن کا ہمارے کو اس وقت سے بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ بیماری کے بارے میں ابھی تک کوئی اس کا متبادل کوئی علاج نہیں نکلا اگر کوئی علاج نکلتا یا کوئی ٹیکے ہوتے یا کوئی اور چیز ہوتی تو پھر اس سلسلے میں ہم آپ سے کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ بیماری کا علاج ہے اب لا علاج بیماری ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہر روز کے ہمارے یہ بیماری کو دفع فرما دے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ان روزہ داروں کی دعاوں کی برکت سے اس بیماری کو ٹال دے گا انشاءاللہ مگر یہ بھی ہے کہ ہم کو احتیاط کرنے کا بھی حکم ہے ہم احتیاط بھی کریں مگر افسوس یہ بھی ہو رہا میرے کو کہ لاکڈام کے اندر بھی ما شاپنگوں میں پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ بہت سے ابھی بھی لوگوں ایسے ہیں جن تک آنات پہنچنا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی بھی کھانے کو کھانا نہیں ہے مگر ہم ان کا خیال نہیں رکھ کے اپنے کپڑوں پر اب ترضی دے رہے ہیں اور یہ کوشش کرنے کے ہم کپڑے پینیں گے کپڑے کس خوشی میں پینیں گے کیا ہم سے اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا جو احکامات رمضان کے تھے کیا ہم نے پورا اس کا حق ادا کر لیا کیا ہم نے اس کا حق پورے تاریخے سے ادا کر رہا پھر نے یہ غور کر لیجے ہاں اگر آپ حق ادا کر لیا ہے تو آپ کو عید منانے کا حق ہے اگر آپ اب بی بھی کئی نوجوان ہمارے روزے چھوڑے ہوئے ہیں کئی لوگ روزے چھوڑ کے اپنے تفریہ کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو عید کے کپڑوں کی بڑی جلدی ہے میں ہمارے وہ تمام لوگوں سے جو عید کی شاپنگ کر رہے ہیں کریے میں نئے انکار کر رہا ہوں میں مگر اپنے کو بیمار دال کے شاپنگ کرنا کیا ضروری ہے اپنے کو مسئبت میں ڈال کے بیماری کے اندر دال کے شاپنگوں پہ جا کر وقت کو برباد کرنا اور جو موقع اللہ نے لاؤڈان میں ہم کو دیا ہے کسرت سے خوران پاک پڑی ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سزدرز ہوئیے اور اللہ کو منانے کی کوشش کیجئے شاید یہی عمل ہمارے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ پتوسن فرما لے اور اس کی وجہ سے ہماری بیماری کو دور فرما دی تو اس سلسلے میں آپ کو یہ زحمت دی گئی تھی یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے میں نے ارز کر دی ہیں بہرحال ہم کو لوگ ڈاؤن کی اہمیت کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کا جانی نقصان نہ ہو اپنی وجہ سے کسی اور کسی تکلیف میں ڈال رہے ہیں آپ تو یہ بھی غلط ہے اب کس کو بیماری رہیں گی اپنی صف میں پر بولنے ہی سکتے ویرس کس پر ہم کو بولنے کے لئے کوئی ہمارت پاس میٹر نہیں ہے بس اللہ میں آیا رسول اکرم صاحب نے بھی فرمایا حتیات کرو اور اللہ کا حکم بھی حتیات کرنے کا اور جب علماء ہمارے پورے سب سے بڑے یعنی دیوبن سے بھی مسئلے کا جواب آ گیا ہے پھر جام نظامیہ کے مفتی صاحب نے بھی اس کا جواب دے دیا ہے اور دیگر علماء کرام نے بھی اس سلسلے میں کھل کر اپنے خیالات کا احضار کیا ہے اس لئے میں آپ تمام سے دو گزاریشات کیلئے آپ سے آج وقت لیا تھا آپ کو ذہمت دیا تھا میں آپ تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا السلام علیکم دیگر جمعہ کے اندر نماز پڑھی گئی ہے مساجد کے اندر چند احباب اور اس کے علاوہ جہاں سہولت ہے جیوان خانوں میں باہر کے دالانوں میں دو چار آدمیوں نے جس طرح جمع ہو کر جمعہ پڑھی ہے اسی طرح آنے والا جمعہ جسے ہم لوگ جمعہ تلویدہ کہتے ہیں اس میں بھی ہم کو نماز ادا کرنی چاہیے اس کے لئے کوئی خاص احکام ہے نہ اس کی کوئی خاص اہمیت ہے یہ آخری جمعہ بھی رمضان کے دیگر جمعہ کی طرح ہے جس طرح ثابت میں ہم جمعہ کی نماز ادا کی ہے اسی طرح اس جمعہ میں بھی ہم نماز ادا کریں اس پر خیال لگ کر زیادہ مجمع نہ ہو چند آدمی ہو اور لوگوں کو اطلاع ہو اڑوز پڑوز کا ایک دو آدمی اس میں آ سکے اور اسی دے گا نماز پڑی جاہیے تو پاڑا